سورہ رحمان اگلی آیت میں حضور فرمایا اور ترجمہ یہ کہ تم پر آگ کا ایک شلہ گرائے جائے گا اور تانبہ بھی گرائے جائے گا پس تم دونوں ہرگز غالب نہیں آسکتے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کروگے پھر فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا اور سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا وہ آخری فیصلہ کی گھڑی ہوگی اب تم بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کروگے حضور یہ آگ کا شلہ گرائے جانا تانبہ گرائے جانا یہ نعمتیں کیسے ہو سکتے ہیں حضور حضور نے کہا ہی نہیں ہاں پھر صحر بنا لیا حضور آگے جو فرمایا نا آپ بتاؤ کہ اپنے نعمت کس کس نعمت کا انکار کرو یہ نعمتوں کے انکار کا نتیجہ ہے تم کس کس نعمت کا انکار کر کے کن کن مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے جو نعمتوں کے منقر ہیں ان کی سزا ہے یہ تو ان کو اپنے عمال کے متعلق چھانبین اور غور فکر کی طرف بلائے جا رہا ہے کہ یہ جو عذاب ہیں ان سے بچنا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی اور وہ بے وکوف جو ایسی نعمتوں کا انکار کر دیں جس کے نتیجے میں ان عذابوں میں مبتلا ہوں ان کا کیا حال ہوگا تو یہ سوچو کہ تم کن کن نعمتوں کے منقر ہو کیا کیا بلائیں دنیا میں ہیں جن سے تم پر مصیبت کے نظر ہو سکتی ایک تو یہ معنی ہے دوسرا سینٹیفک معنی بہت گہرہ ہے اس میں یہ تمام جو دونوں باتیں جو بیان ہوئی ہیں یہ وہ خطرناک ریڈیئیشن کی قسمیں ہیں جو زمین کی فضاء سے نکلنے کے بعد ہلاک کرتی ہیں چیزوں کو اور اگر انسان وہاں نگا چلا جائے تو اس کا یہ حال ہوگا تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اوپر تو یہ سب کچھ ہے تم عرام سے بیٹھے ہوئے ہو اور وہ جو ہم نے بائیس فیز بنائے ہوئے ہیں اور اوزون سویر اور فلانسویر وہ سارے ان سب تینوں سے تمہیں بچا رہے ہیں ٹھیک اور تم پتہ ہی نہیں کہ تم کن کے نعمتوں کا انکار کیے بیٹھے ہو ان سے غافل بیٹھے ہو ٹھیک ہے جزاک اللہ آگے چلے ظہورے میں ہے بھی یہ آخر زمان ہے